ہر فیصلے کے دس بندے خلاف مخالفت کریں سوشل میڈیا پہ احتجاج کریں یا کوئی سڑک بلاگ کریں تو گورنمنٹ جا کے ڈیر ہو جائے تو یہ سلسلہ کب تک رہے گا پھر تو اس اسمبلی کو بلڈوز کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ کابلہ ختم کرنے کی ضرورت ہے جو حکومت میں جو ہمارے منسٹرز تھے ان کے موں پہ تالے لگے ہوئے تھے وہ بات نہیں کرتے تھے اور میڈیا سے بھی دور باگتے تھے اتنے حکومتوں کو ایک رویہ ان کا میں نے اس طرح observe کیا ہے کہ کہیں سے بھی تھوڑا سا پبلک پریشر آیا گلتیا سے ایک دم وہ سرنڈر کرتے ہیں ایسے چھپ جاتے ہیں ایسے واقعی انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شبیر میر آج ہمارا جو موضوع ہے جس کے اوپر ہم بحث کریں گے آپ یقینا سمجھ گئے ہوں گے آج کل گلگت بلتستان میں گرین ٹولیزم کے ہی اوپر لوگ بات کرتے ہیں ویلوگز بناتے ہیں تفسرے کرتے ہیں سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں لڑائییں ہوتی ہیں حتیٰ کہ اسمبلی کے اندر بھی لڑائییں ہوتی ہیں تو آج ہم اسمبلی کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ فاہیم اکتر جانے پیش چانے صاحب ہی گلگت بلتستان کے اور کران قاسم آپ جانتے ہیں ان دونوں کو آج میں نے اس لیے ساتھ پٹھایا یا انہوں نے مجھے اس لیے ساتھ پٹھایا کہ ہم اس کے اوپر گرین ٹولیزم کو ڈسکس کر رہے ہیں اور گرین ٹولیزم میں بھی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی کے اوپر بات کریں گے چونکہ کرن اور فاہیم موجود بھی تھے اس اجلاس کے دوران تو فاہیم آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو اورال اسمبلی کا ماحول کیسا لگا وہ لڑائی جگرے والا تھا کہ نہیں پہلے ویسے ذرا ابتداء بہتر طریقے سوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ میرے سب جو کل کا اجلاس تھا اس میں اجلاس کا جو آخری ایجنڈا آئیٹم تھا وہ گلگت بلتستان میں گرین ٹولیزم کے اوپر عمومی بحث کے لیے تھا اور ماحول کے آپ نے بہت اچھی بات کی وہاں پہ جو سیجویشن تھی وہ یہ تھی میرے صاحب حکومت نام کی نت کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی اپوزیشن سے کرنل عبید راجہ زکریہ نواز خان ناجی جعوید منوہ سوہیل عباس سب کے سب اپنے اپنے پوائنٹس لے کے آئے ہیں اپنی اپنی بات کر رہے ہیں اپنے اپنے زلے حلقی کی بات کر رہے ہیں تحفظات کا برملہ اظہار کر رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا جناب غلام محمد صاحب جو کنسرن منسٹر بھی ہے ان کی منسٹری کے تھوہی ہے ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی لا جواب کرا دیا امجاد ایڈوکیٹ صاحب ڈیفینڈ کرنے کی کوشش میں بات کو گول کر رہے تھے عیوب وزیری صاحب ان کو حکومت کا نیا ترجمان کی مبارک بادی بھی دی تھی اسمیلی کے اندر تو انہوں نے بھی کوشش یہ کی کہ کوئی اس طریقے سے سپیس دیا جائے کہ گرین ٹوریزم کے اوپر بات نہ کی جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف گرین ٹوریزم پہ ہی کیوں ہم نے نگر میں کسی کو ہوتل نہیں دیا ہے تو آپ لوگ بھی کولیکٹیوی اس طرح کا کوئی ڈیسیجن کرو تو ہم کولیکٹیوی ڈیسکشنز کے اوپر بات کریں گے اس کے اوپر سپیسیفک کے لیے بات نہ کی جائے امجاد صاحب کی بھی سیم یہی لائن تھی کہ ہمارا شاملات کا قانون ہمارا سیٹیٹ سب جبرول کی قراردات وہ ساری نہیں ہوئی تھے اس کے اوپر سپیسیفک کے لیے کیوں تو وہ چیزوں کو اس طرف سے مورنا چاہتے تھے پھر جو ہوا یہ تھا کہ امجاد صاحب کی تجویز پہ اس کے اوپر ایک آنٹ رکنی کمیٹی بنائی تھی گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے اشتراک سے اور مزید کے بعد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ اس کمیٹی کے جلاس میں ہی نہیں بیٹھے آج آج سے پہلے ہم نے مجھے تو بیس سال سے پلس ہو گئے ہیں کہ یہ اسمبلی اور گلگت بلدستان کو کور کرتے ہوئے ہم نے مجھے یاد ہے شروع کے زمانے میں اسمبلی میں اپوزیشن نام کی بھی کوئی نہیں ہوتی تھی اب ہم گریجولی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ زیادہ ہی بولڈ ہو گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر سے وہ کوئی چیک کمزور پڑ گیا ہے یا ایشو اتنا تگڑا ہے کہ یہ کیا تھا کہ چھوڑے یار ان کو تو ہم دیکھیں گے بات میں تو یہ اتنی تگڑی کیسے ہو گئی ہے کیا وہ جو نادیدہ قوت ہے آپ نہیں ہیں ایگزیسٹ نہیں کرتی ہے میر صاحب چیک تو ویسے ہی کمزور پڑ جاتی ہے جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو چیک گورنمنٹ میں ہی ملتی ہے وہ جو مضبوط ہوتی ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس خصوصی حکومت کے اوپر ہم بات کریں اپوزیشن بنچز اور گورنمنٹ بنچز کی تو پانچ جولائی کو جو ری شفلن ہوئی تھی اس اسمبلی کی اس میں چن چن کر جو اچھے سوچ ویجن جدوجہت اور عوام کے اندر صحر رکھنے والے جو لوگ تھے اور طریقہ کار جن کے پاس تھا وہ سارے جا کے اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں جن کی عوام کے اندر اتنی زیادہ پذیرائی نہیں تھی یا اس طریقہ کار کو ایکسپ نہیں کر پا رہے تھے یا جس طرح کی انہوں نے حکومت کی تھی اس کے سیاست کی تھی اس کے اگینس پہ جا کے حکومت میں بیٹھ گئے ہیں وہ جو لوگ تھے وہ آ کے حکومت میں بیٹھ گئے ہیں میں مثال دیتا ہوں ابھی سوہل عباس کو اپوزیشن میں بیج کے آپ نے راجہ آزم خان کو حکومت میں جگہ دی ہے تو راجہ آزم خان کب تک حکومت کو کتنا ڈیفنڈ کریں گے یہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ جو شفلنگ ہوئی تھی پانچ جولائی کو اس کے دوران یہ ہوا سوہل عباس صاحب خائد خوششید کی گورنمنٹ پلس اس گورنمنٹ میں ہم نے ان کو کبھی اپنے گورنمنٹ کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن اب وہ نکھر کے اتنا نکھر کے سامنے آئے ہیں کہ مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے مطلب یہ بہت جیلنٹڈ ہیں تو یہ اب تک بیگ فٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اس گورنمنٹ کو پرانی والی کو چلیں اس کو تو انہوں نے ڈیسونڈ کری دیا اس کو بھی کبھی ڈیفنڈ نہیں کیا ان کو پکڑ پکڑ کے حملے کے آتے تھے تو اب یہ اتنا ہے اس کے اندر ایگریشن بھی آگیا تو یہ پولیٹیکل کوئی انگل انہوں نے دوبارہ سے ڈراغ کیا کیا سمجھتے ہیں آپ ان کے ایگریشن کو پہلے ڈیفنڈ نہیں کیا اس کو آپ ذرا بالکل میرے صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی واقعی میں ایسا ہے کہ جو حکومت میں جو ہمارے منسٹرز تھے ان کے موں پہ تالے لگے ہوئے تھے وہ بات نہیں کرتے تھے اور میڈیا سے بے دور باگتے تھے اور اب جس طرح سید سحیل عباس کہ آپ نے بات کی واقعی میں ایسا ہی تھا وہ چار سال وہ گورنمنٹ میں رہے لیکن کبھی بھی ان کے لپ نہیں کھلے نہ کسی عوامی ایشو پہ انہوں نے بات کی اگر اتنی یہ گورنمنٹ اس کو کھٹک رہی تھی دس مہینے وہ اس گورنمنٹ میں بیٹھے رہے تب تک وہ خاموش رہے جب ہم نے یہ سوال انہی سے کیا کہ آپ خاموش کیوں رہے آپ نے جب گورنمنٹ میں تھے تب تو آپ گورنمنٹ کے تعریفے کر رہے تھے آپ کھل کے سامنے نہیں آ رہے تھے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی آپ کے بات نہیں مانی جا رہی تھی یا اس کابینہ میں کوئی غیر قانونی فیصلے ہو رہے تھے اس وقت آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی اس وقت آپ نے بات کیوں نہیں کی پان جولائی میں یہاں پہ جو صورتحال رہی اس پہ تو کسی کا موہ ہی نہیں کھولا کسی نے بات کرنے کے ذہمت ہی نہیں کی تو اس سے لگتا ہے کہ یہاں پہ اپنی ذاتی مفادات کی کھیل کھیل رہے ہیں یہ لوگ اپنی ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ علاقے کی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ بات ہوگی سید سحیل عباس کے اپنی ذات کی بات ہوگی یہاں پہ بات ہوگی جو منسٹرز اپوزیشن سے ابھی جو گورنمنٹ میں آئے ہیں منسٹرز وہ اپنی ذات کی بات کریں گے یہاں پہ گلگت بلتستان میں بجلی نہیں ہے اس پہ بات نہیں ہوگی عوام کے لئے پینے کا صاف پانی نہیں ہے اس پہ بات نہیں ہوگی انٹرنیٹ نہیں ہے اس پہ بات نہیں ہوگی یہاں پہ آپ لوگ کے زمینیں اٹھا کے گرین ٹوریزم نامی کمپنی کو دی گئی ہے اس پہ بات نہیں ہوگی اس پہ بھی بات کل کھل کے اسیمبلی میں سامنے آئی ہے کہ آخر ایسی کیا مجبوریاں ہی تھی حکومت کی کہ جو ایک نومولود قسم کی ایک کمپنی تھی جس کو اپنی زمینیں اور اپنے ریسٹ ہاؤس دیئے کیا حکومت اتنی نااہل ہو چکی ہے حکومت کے پاس پاور سی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو چیزیں ہیں جس طرح سید سوہل عباس نے کہا کہ مجھ پہ زبردستی وہاں پہ فیصلے کیے جا رہے تھے میرے علم میں لائے بغیر وہاں سے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے تھے ارے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے تھے تو اس وقت ہی آپ آواز اٹھا دے آپ قابلہ اجلاس میں آپ آواز اٹھا دے کہ یہاں پہ ہمیں اپنے فیصلے کرنے نہیں دیے جا رہے سب سے بڑی وجہ یہی کہ وفاق میں جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پوزیشن مستحقم ہے عوام آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تب آکے ادھر ان کے جو ہمدردانہ ایک ان کے اندر تھی یہ لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے تھے تو ان کے وہ دوبارہ جاگ گئے انہوں نے کہا کہا اچھا ہے وفاق میں تو عمران خان ابھی بھی مستحقم ہیں اس کے پوزیشن بہتر ہے کیوں نہ ہم گلگت بلتستان میں دوبارہ سے پی ٹی آئی میں جائیں کیونکہ کسی اور پارٹی میں جانے کے لئے ان کے لئے راستے نہیں تھے جو گورنمنٹ ہے دیکھیں نا اب تک جس طرح کی بھی ہے ریپزنٹیشن تو ہے نا گلانوات صاحب ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں اور بھی تو ہیں لیکن کیا ان کی تیاری نہیں ہے تیاری نہیں ہے تو کوئی ان کو کیوں نہیں بتاتا ہے کہ آپ یہ جا کے آکے بات کریں یا تو یہ بات کریں یا تو یہ نہ کریں یا جائے کہ یہ بھی آپوزیشن میں شامل ہو تو اگر ڈیفرنٹ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کریں نہیں کرنا ہے تو پھر آپ بھی یا حاضر ہی نہ ہو جائیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اب وہ جو بیورکرسی ہے یا ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر ان کو کمانڈ ہے یہ بیچارے آتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کو اسمبلی میں کس طرح نہ چاہیے کوئی تیاری فل فلیچ کر کے آنی چاہیے کہ نہیں اسی طرح اور پتہ نہیں ہے یہ کوئی بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں تو جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ بھی ستیاناز کرتے ہیں سوال یہ بیتا ہوتا ہے کہ گلگت بلدستان میں گورمنٹ نے ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی رہ کی تھی آپ نے وہاں پہ دیکھا اس کا جو معاملہ ہے وہ کتنا ٹیکنیکل ہے کوئی بھی سوال آپ کے پاس ہے تو اس کا جواب کتنی ٹیکنیکلیٹی کے ساتھ آپ کو دینا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل بریفنگ وہاں پہ جو ہمارے بیروکریٹ سے انہوں نے دی تھی وہی بریفنگ ہمارا شم اسلون صاحب یا ہمارا گولم محمد صاحب دے سکتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ایک تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ ہم تھوڑا سا لافٹر مور میں بھی کر رہے ہیں پروگرام کو لیکن تھوڑا سا یہ بھی بتائیں اس طرح کی سیجویشن میں جب آپ کے پاس بریفنگ آتی ہے انفارمیشن آتی ہے اور سوالات بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں یا سوال کا آپ کے پاس جواب آتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ صاحبی کے اپنی پوزیشن اس وقت کیا ہوتی ہے ذرا ان دونوں کو ملا کے آپ تھوڑا سا اپنا حصہ بھی اس میں ڈالیں فائم اصل میں جو ہم اس بریفنگ کی جس کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم سب موجود تھے میں تو اس کو کمپریہنسی بریفنگ سمجھتا ہوں کیونکہ ٹیکنیکلی اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا وہ بتانا لیکن اس کے پولیٹیکل انگلز بھی ہیں ظاہر ہیں اور وہ لوگ اگر اس کے پولیٹیکل انگلز کو جانتے بھی تھے تو وہ اس پہ بات نہیں کرتے نا انڈرسٹوٹ سے بات ہے وہ اس کو کوئی متنازر چیز بنانا نہیں چاہ رہے تھے تو وہاں بھی جتنی جتنے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ انہوں نے بات کی کم اس کا مجھے تو اس پہ تصلیل ہوئی اور اسی کے بعد میں نے اس کو اپنے جو بھی میری رائے تھی وہ میں نے دی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل رپیزنٹیشن ہے نا کیپیسٹی ان میں بھی بہت ہے لیکن ان کو بیٹھ کے سر درد کر کے تھوڑا سا توجہ دے کے نا برنسٹارمنگ کر کے اس کو سمجھنا ہوگا بڑے اچھے طریقے سے پیشک ان کو تین چار پانچ سٹیجنز میں لینا پڑے لیکن ایشیو ایسا ہے یا تو آپ گورنمنٹ میں ہیں تو دیفرنڈ کرنا آپ کا کام ہے نہیں کر سکتے ہیں تو مطلب ایک تو یہ ہے نا آپ کوشش کریں کہ اس کے بعد نہیں کر سکے تو پوئی مسئل نہیں آپ کوشش تو کریں نا دو چار بریفنگ لے لیں سمجھیں اس کے بعد آکے آپ نوٹس لے لیں اور بتائیں اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کلمدان اور یہ چیزیں کیوں لے رہے ہیں چھوڑیں پھر فلباسٹ کی طرح جا کے اپوزیشن میں بیٹھیں ادھر سے پھر سٹارٹ ہوں اور دوسری بات دیکھیں میں بحیثت صاحب ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس چیز کا جواب ملا نا تو اس کے بعد ہمیں اپنی رائی تو دینی ہے چاہے اس سے کوئی خوش ہے چاہے ناراض ہے مجھے تو کم اس کی پرواہ نہیں ہے جو چیز میرے لیے کلیر ہے میں بہت دوں گا اب یہ بحث بحث کی باتیں چھڑ گئی ہیں پھر بات لمبی ہو جائے گی لیکن مختصر یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا چیزوں کو دیکھنا کیا ایک الگ انگل ہوتا ہے میں بحیثت صاحبی کم اس کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تھوڑی وہ انڈرسٹیننگ پاکستان کے پولٹکس کی بھی ہے پاکستان کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا کس طرح کا رول ہے اس کو بھی میں دیکھ سکتا ہوں اور اس کے اندر یہ ڈک ڈاٹس کنیکٹ ہوتا ہے یہ اسی طرح بغیر آپ ایک کیا ہے ایسا ایس ایس ایف آئی سی کو لاکے فوکس کرنا تو وہ بات ظاہر اس طرح نہیں ہو سکتی پھر پاکستان جس طرح جس لوکیشن پہ ہے پہلے ہم اس کی مزاک اڑاتے تھے میں خود ان میں سے تھا کہ ادھر کہا تھے ادھر کہا تھے لیکن اب لگتا ہے ایک کرسے سے تواتف کے ساتھ کافی چیزیں میرے خود مشاہدے میں آئی ہیں مجھے اس پہ بھی اب کچھ میں کچھ ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے معاملات ادھر سے بھی چل رہے ہیں تو اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ کا آخری والے سوال کو جواب کر کے میں آپ کو مایک دے دیتا ہوں سوال جب ہمیں کلیئر ہو تو اس کو ہمیں دینا چاہیے مثال کے طور پر یہ اگرچہ ہمارا کام نہیں ہے کسی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہم اس کام کو ضرور ڈیفینڈ کرتے ہیں نا اگر وہ ٹھیک ہے باقی اس آہ منسٹر کی جگہ یا حکومت کی جگہ آکے آہ اپوزیشن سے لارنا ہمارا کام نہیں ہے ہماری اپنی رائی ہے اپوزیشن اس کو جس طرح بھی دے مثال کے طور پر میں ایک میڈیا ہونر ہوں تو میں اپوزیشن کی خبر کو ایز ایٹی چلاؤں گا مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ سوال عباس شہر سب کیا کہتے ہیں ان کے اپنی رائی ہے اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی بعد میں بیانات آئے اپوزیشن کا ترجمان کا سٹیٹمنٹ آیا ادھر ادھر سے لوگوں نے ایٹی کرسٹی ہے وہاں ہم شائع کریں گے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہاں اللہ تجیدر ہماری اپنی رائی ہے میرے خیال میں اس کو دینے میں نہیں ہی چاہنا چاہیے جو آپ نے ایک ڈارٹس کنیکٹنگ کی بات کی ہے اس کے تناظر میں ایک سوال چھوٹا سا سوال شہبہ شریف اور راجی گلبر میں کیا فرق ہے دونوں تجربکار ہیں دونوں سن لیے ہوئے اور دونوں پولٹکس کے اس طرح کی ایڈریسیو پولٹکس کے لیے مرک حال میں زیادہ سوٹے بنی ہیں ایک ایک اور بھی اس میں آپ دیکھیں نا ہم پیچھلی حکومت اور اس حکومت کی جب بات کرتے ہیں میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ اس حکومت میں آپ گواہ ہیں اب تمام ہم نے کوشش کی کہ پکڑ پکڑ کے لے کے آئے جناب آپ منسٹر صاحبان آئے ہیں اپنا موقف دیں مجال ہے کوئی بندہ آئے ٹھیک ہے مشکل سے کوئی آتے تھا کبھی اور اکثر نہیں آتے تھے دو چار جس طرح آتے تھے خیر تو کینہ کا مکن صاحب یہ ہے اس کے بعد اس کو میں بھی ہمیں لوگ نہیں ملتے ہیں جو آ کے اپنا کی اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس میں بھی اسی طرح کی بدلی ہے حالانکہ مرات ورات سب لے رہے ہیں انسٹر سے سوائے ہمارے شاہ صاحب ایمان شاہ صاحب جیسے بھی ہیں سامنے آ کے بات کرتے ہیں چلیں فراق صاحب بات کی آمد ہیں جیسے بھی ہیں اب میں ان سے ہزار رکھتا ہوں لیکن یہ دو چار کام ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں تو کینہ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آرگومنٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہتے ہیں نا تو نہ کرنے کے لیے آرگومنٹ کے لیے پھر آپ کو پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا تو اس حکومت میں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی حاج گلبر صاحب کو شاہد وزرالہ ہی نہیں مانتا پچھلی حکومت میں کوئی منسٹر خالد خرسید کو نہیں مانتا خالد خرسید کی ٹریجیڈی یہ تھی وہ ڈرتا تھا کہ کسی اور کو آگے ہم لے کے آئے ہیں اگر میں لے کے آیا تو کہیں وہ مجھ سے بھی آگے نہ نکل جائے اب دیکھیں نا سویلہ باس شاہ صاحب ابھی دیکھیں میں ان کی تعریف ہی کرتا ہوں یقین کریں ان میں کتنا سپاک ہے مجھے اس کو پھر میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے آگے خیر ان کو کسی اور پروگرام میں ڈسکیس کریں گے جس طرح کا وہ سٹینس لے کے آگے گئے ہیں اب ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگ آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسی طرح لیڈ کرنا پھر لیڈ کرنے کا آگے آپ کو پتا ہے فہیم کرن کے کنسیکنسز کیا ہیں اتنا اوپن جب آپ جائیں گے تو کیا آپ ان سے ٹکرا سکتے ہیں یا ان کو اسی طرح کنونز کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ پاکستان میں بہت مشکلات ہیں اس طرح کی تو بہرحال اس حکومت میں بھی کوئی کہیں سے اس طرح کی کھلے دل سے سوائے دو کے نام جمن ہے اس سے پہلے خالد خورشید کو بھی ہم نے یہی دیکھا کہ سپورٹنگ ٹیم نہیں تھی ٹیم ٹیم ہی نہیں تھی کیچن کیبنٹ کوئی نہیں تھی ادھر بھی کم ہوئی شہی مسئلہ ہے صحیح سوال میرے صاحب کا تھا کہ وزراء اسمبلی کے اندر یا اسمبلی سے باہر بھی چیزوں کی تیاری کر کے کیوں نہیں آتا ہے بلکل یہ تو ہم فیل کر رہے ہیں ہم ابھی سے نہیں بلکہ ہم جب سے یہاں پہ جو عوام کی جو گورنمنٹ بنی ہیں تب سے ہم یہ چیزیں فیل کر رہے ہیں ہمارے جو وزراء ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں جو عوام کے ووٹو سے منتخب ہو کے اسمبلی آئے ہیں یہ تیاری کر کے نہیں آتے ہیں یہ بریفنگ لے کے نہیں آتے ہیں اس وجہ سے بہت سارے چیزیں مکس ہو جاتی ہیں اب گرین ٹوریزم جو نامی کمپنی ہے اب دیکھیں آپ کہہ رہے کہ گلگت بلدستان میں سرمایہ کار آئے اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کریں یہاں پہ کام کریں اور یہاں پہ کوئی روینیو جنریٹ ہو جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے سرمایہ کاری کے اگر آپ اس کو سمجھے بغیر آپ ان پہ تنقید کریں گے چیزیں سمجھے بغیر آپ ان پہ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں دیکھیں گورنمنٹ کو سب سے پہلے اس چیز کو گورنمنٹ کو سمجھ گورنمنٹ کو خود سمجھنا چاہے تھا جو حکومت ہے کہ یہ گرین ٹوریزم ہے کیا کیونکہ یہ ہمارے گورنمنٹ کو ہی خود سمجھ میں نہیں آیا ہے اگر یہ خود سمجھ کے اس پہ اگر خود فیصلے کر لیتی تو میرے خیال میں آج اتنی یعنی یہاں پہ تنقید ان پہ نہیں ہوتی کیونکہ اگر ہمارے جو نمائندے ہیں جو کابینہ سے جس کی منظوری لی گئی ہے اگر ان کو اعتماد میں لیا جاتا ان کو گرین ٹوریزم کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ کمپنی پاکستان کی ہے اور یہ جو وفاقی ادارہ ہے ایس آئی ایف سی جو صرف گلگت بلتستان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ کام کر رہی ہے اگر اس طرح کی بریفنگ اگر ہمیں دینے سے پہلے ہمارے نمائندوں کو یہ بریفنگ دی جاتی تو میں نہیں سمجھتے کہ ہمارے نمائندے اس کو مس گائٹ کرتے یا اسیملی میں عجیب و غریب وہ لوگ سپیچ کرتے لیکن یہاں پہ بہت سارے چیزوں پہ بات بھی ہوئی ہے اپوزیشن نے بہت سارے چیزوں پہ اعتراضات بھی اٹھائے ہیں ہاں اپوزیشن کے اعتراضات ہیں اس اعتراضات کو دور کرنے کے ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے صحافیوں کی نہیں ہے صحافیوں کا کام ہے چیزوں کو سامنے لے کے آنا اور اس پہ کام ایمپلیمنٹ کرنا چیزوں کو ٹھیک سمپ میں لے جانے کا کام صوبائی گورنمنٹ کی ہے آپ کے گورنمنٹ میں آپ کے جو وزراء ہیں وہ خود لا علم ہیں چیزوں سے آپ کے جو ممران ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ گرین ٹوڈیزم نامی کمپنی کس کی ہے اس کے مالک کون ہے اس میں یہ بھی ایڈ کر رہے ہیں کہ کل اسمبلی میں بھی آپ نے سنا کی شمسلون صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے کہیں بریفنگ میں یہ سوال اٹھایا تھا تو بریفنگ ساری لینے کے بوجود اس کو سمجھ نہیں آتی تو اس کی کیا وجہ ہوگی بلکل یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بریفنگ ایف سی این اے میں ہوتی ہے یہ وہاں سے بریفنگ لے کے آتے ہیں لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ ایف سی این اے میں اتنے وہاں پہ جاتے ہیں بریفنگ پہ بریفنگ لیتے ہیں پھر بھی ان کا مائنڈ کام نہیں کرتا ان کا مائنڈ اس وقت کہاں پہ ہوتا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے اچھا اتنے حکومتوں کو ایک رویہ ان کا میں میں نے اس طرح observe کیا ہے کہ کہیں سے بھی تھوڑی تھوڑی تھوڑا سا پبلک پریشر آیا نا غلط یا صحیح الگ ایک دم وہ سرنڈر کرتے ہیں ایسے چھپ جاتے ہیں زیادہ واقعی انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اگر غلط کام کیا ہے تو نہیں کرنا چاہیے زائر یہ سب جوابدے ہیں لیکن اگر غلط کام نہیں کیا ہے تو پھر کیا زورت ہے بہت اچھا سوال کیا اور بڑا حل طلب ہے اور گلگت بلدستان کی مستقبل سے جڑا ہوا یہ سوال ہے مطلب اگر یہ پوزیشن ہو کی ہر فیصلے کے دس بندے خلاف مخالفت کریں سوشل میڈیا پہ احتجاج کریں یا کوئی سڑک بلاگ کریں تو گورنمنٹ جا کے ڈیر ہو جائے تو یہ پھر یہ سلسلہ کب تک رہے گا پھر تو اس اسمبلی کو بلڈوز کرنی کی ضرورت ہے پھر یہ قابلہ ختم کرنے کی ضرورت ہے ان سیکریٹرز کو اتنا باقتیار مناؤں کی لوگوں کو روزگار بھی دے دے لوگوں کے مسائل بھی یہ حل کریں اس اسمبلی کا فنکچن کیا ہے میں حفیظ صاحب کے دور سے بھی اس بلکہ اس دور میں میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کڑوے فیصلوں کی بڑی ضرورت ہے جہاں پہ گورنمنٹ صرف یہ ہے کہ واہ واہ کرنے کے لیے نہیں یادی ہے اتنے سارے مرات لیتے ہو تو کڑوے فیصلے کر کے ہلکے سے الیکشن اور ہلکے سے ووٹ بھی آپ خلاص ہوگا لیکن آپ قوم کے فیصلے کرو گئے آپ یہاں پہ دیکھیں ٹورزم سے لے کے ہمارا ہیلتھ سے لے کے مطلب گندم سبسیڈی سے لے کے کوئی ایک ایسا پہلو بتاؤ ایسا شعبہ بتاؤ جہاں پہ ہماری پولیسی اچھی ہے ہمارے پاس میکنیزم اچھا ہے ہم نے لوگوں کو شعور دیا ہوا ہو ہم نے لوگوں کو راستے دیئے ہوئے ہو ہم نے متبادل کوئی پلان دیا ہو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے یہاں پہ ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ گندم کی قیمت گلتی سے کہیں سے بھی بڑھ گئی لوگ سڑکو پہ آ گئے حکومت واپس چلی گئی جب واپس ہی جانا ہے تو گھر چلے جاؤ نا آپ نے فیصلے کیا ہے اور فیصلہ واپس لیا گیا ہے تو آپ گھر چلے جاؤ نا پھر جا کے بلوں کے اندر چھپ کے رہنے کی کیا ضرورت ہے یہی سیچویشن یہاں پہ بھی ہے دو منٹ کے لیے بہت سارے سوالات کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ایس آئی ایف سی کا فیصلہ گورمنٹ اب بھی یہ سمجھتی ہے حالانگی ابھامات گورمنٹ کی سطح پہ بھی ہے اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ گورمنٹ کا یہ ڈیسیجن گلگٹ بلدستان کے مستقبل کے لیے بہت قیمتی ہے یہاں پہ ان کے اپنے ہاتھوں سے کوئی لوکل سطح کا کوئی پلان ان سے نہیں بن سکتا ہے وفاق سے جا کے اپرویل نہیں کرا سکتے ہیں اور ایس آئی ایف سی ہی واحد اور آخری حل ہے تو پھر اپنے فیصلے پہ ڈٹ کی دکھائے نا اور لگتا نہیں ہے کہ یہ گورمنٹ اس طریقے سے اتنی آسانی سے ڈٹ جائے چجائے کہ آپ والی بات ہے کہ عاصف اللہ صاحب نے خود سامنے آکے رہنا ہے تو یہ کڑوے فیصلے گورمنٹ لے اور گورمنٹ اس کو اون کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف انجوائی اور مرات لینے کے لیے بکول ساہبان کی آیشی کے اڈوں کے لیے آپ حکومت میں آکے بیٹے رہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کو کڑوے فیصلوں کے لیے بھی آنا پڑے گا آپ کو اچھا برا ہر چیز کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا اور اس کو اون بھی کرنا پڑے گا مجرم پروگرام آپ نے دیکھا کافی تفصیلی بحث ہوئی اگرچہ ہم اس بحث کو لے کے آگے جاتے تو شاید ہمیں دو گھنٹے گیا دو دن بھی لگ سکتے تھے اب تک کے پروگرام میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا جو آپ نے سنانا ہے خوب سنیں اللہ حافظ